اسلام علیکم ناظرین اپیل کرتے ہیں آپ کو نظر آئیں گے کہ خدا رہا ہماری مدد کریں تاکہ ہمیں ریلی مل سکے اور اس مولک مرض میں ہم نکل سکے اللہ حکام کو اپنی نمائندوں کو یہ اپیل کرتے ہیں آپ کو نظر آئیں گے لیکن جس امید سے وہ اپیل کرتے ہیں جس امید سے وہ درخواست کرتے ہیں بدقسمتی سے اس طرح سے ان کی مدد نہیں کی جاتی آج کی اس پروگرام میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ بلوستان انڈولمنٹ فنڈ کا استعمال کر کر اس سکین کو اٹلائز کر کر اپنی پیشنٹ کی جان بچا سکتے ہیں اور اس فنڈ سے آپ بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں لازلی بلوستان عوامی انڈولمنٹ فنڈ 2019 میں یہ لانچ ہو گا تھا اور اس سے ساتھ بیماریوں میں مقتلع لوگوں کو ریلیف مل سکے گا وہ بیماریاں کون سی ہیں اس میں سے لیور ٹرانسپرینٹ کی پیشنٹ کو اس سے ریلیف ملے گا امراضی کلب کی پیشنٹ کو اس سے ریلیف ملے گا ہیپا ٹیٹس ان کے پیشنٹ کو اس سے ریلیف ملے گا اس سکین کے ٹرو امراضی کلب کی پیشنٹ کو اس س ستنہ سے زائد ہسپیٹل جو اس کے پینل میں اس ستنہ سے زائد ہسپیتالوں میں اس سکیم کے طرح آپ اپنی پیشنٹ کا علاج کروا سکتے ہیں اور اس سکیم سے اپنی پیشنٹ کی جان بچا سکتے ہیں۔ ان میں سے پینل میں جو ہسپیٹل ہیں ان میں سے چند ایک کا نام ہے آپ کو بتاتا چندوں ان میں سے سب سے پہلے جو ہے شاکت خانم میمریل ہسپیٹل لاہور آگا خان ہسپیٹل کراچی لیاکت نیشنل ہسپیٹل کراچی ساؤتھ سٹی کراچی گرین ہسپیٹل کراچی الشفا ٹرسٹ اسلام آباد ہسپیٹل چند ایک ایسے ہسپیٹل کے نام تو جو میں نے آپ کو بتایا اس کے علاوہ سترہ ہسپیٹل اس پینل میں شامل ہیں آپ اس سکیم کے طرح ان سترہ ہسپیٹل میں اسپیٹلوں میں اپنے پیشنٹ کا علاج کروا سکیں گے اور اس سکیم کے طرح ان کا علاج جو ہے وہ ممکن ہے تو جس دوستوں کو اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے آپ پلیز یہ میسیج ان تک پہنچائیں یہ ویڈیو ان تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سکیم سے فائدہ حاصل کر سکیں اور اپنی پیشنٹ کی جان بروقت بچا سکیں اور اس سکیم سے وہ بھی فائدہ حاصل کر سکیں امید ہے کہ آپ اس میسیج کو شیئر کریں گے ان لوگوں تک پہنچائیں گے جن کو ازلہ ڈیرہ بکٹی کے لوگوں کو یا مختلف دیگر لوگوں کو بلستان کی ازلہ کے لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے بلستان عوامی انڈورمنٹ فنڈ کے بارے میں تو آپ ان تک یہ میسیج پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سکیم سے بلستان عوامی انڈورمنٹ فنڈ سے فائدہ حاصل کر کر اپنی پیشنٹ کی جان بروقت بچا سکیں تو اس پروگرام سے اتنا اجازت دیجئے کسی اور پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ